شریعت کی مطابق نماز پڑھنا ہے تو کھڑنا اچھ کرنا ہے سمیع اللہ لیمان حمدہ کو پورا سیدھا کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اب کتہ کھڑنا کم سے کبھی تین سانس مکمل لے سکے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ کہہ سکے بس کتنا امام عظم ابو حریفہ کے حانتی مصلاح کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ہیں مگر امام عظم ابو حریفہ کے نصیح کیے نہیں ہے اس لیے اٹھ کر وہ کھڑے ہو جائے اتنا کھڑا ہو جائے کہ پھر سیدھی کھڑی ہو گیا تو یہ کیا ہوا؟ واجب ادا ہو گیا اب تین سال دو سال سے جو عالت رہی اس سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد وہ عمل کو چھوڑ دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرتے رہے پھر اس کے بعد اپنا کاموں پر کرتے رہے قومہ مکمل نہیں کیا رکو سے اٹھے نہیں اس لیے پھر سیدھے سکتے میں چلے گئے یہ عالف جاری رہی مگر پھر بھی توبہ بھی جاری رہی تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا مزاق ہے مزاق ہو رہا اللہ کے بارگاہ میں کیا کیا جا رہا؟ مزاق ہو رہا مسجد میں آیا اللہ کے خاتم کے مطابق اللہ کے لیے نماز شروع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تاریخے کے مطابق یہ نماز آدادہ کرنا تو کیا ہوا ہی؟ مزاق ہوا ہی تو قومہ واجب تھا اور اپنی طبیعت قومہ کے لیے گوارانے کروئی ایسی نمازیں ہو جاری ہماری پھر توبہ آخر میں ہو لی یہ توبہ نہیں ہوتے سے توبہ اسے کہتے ہیں جو دل کے پکے ارادے سے توبہ ایسی ہو کہ وہ کام سے اس کے دل میں نفرد پیدا ہو وہ کام کیا ہے تو وہ کام اللہ کو ناراضگی کا سبب بن رہا ہے تو اللہ کے ناراضگی ہے تو اس ناراضگی سے اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور وہ کام سے اس کے دل میں نفرد پیدا ہو اور مصمم پختہ ارادہ بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں وعدہ بھی کرے کہ اے اللہ وہ فلاں کام جو میں تجھے ناراضی کا سبب بن رہا تھا وہ کام آج کے بعد سے نہیں کروں گا یہ ہے اصل توبہ تو اسے چیئے قومہ مکمل تھا نے کیا اس کے بعد زندگی گزرتی رہی روزانہ توبہ کرتا رہا ہے یہ توبہ کرنا مناسب نہیں اب اس کے بعد قومہ سے سیجھے ہم سجدے میں جا رہے ہیں اور سجدے میں جانے کے لیے وزشتہ مجلس میں میں نے کہا تھا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے پاؤں کے پنجوں کے دو گھٹنوں کے دو ہاتھوں کے دو پیشانی میں نے اپنی کھوپڑی کا ایک ہے تو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے